مغدرمی مقرمی عزیز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات گزشتہ جمعہ میں ایک بات کہی تھی شاید آپ حضرات کو یاد ہو کہا کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں مزاج مصطفیٰ کے بارے میں واقع کریں گے حضرات دنیا میں جتنے انسان ہیں کسی انسان کا دوسرے کے ساتھ فنگر پرنٹ نہیں ملتا حتیٰ کہ انسان کے اپنے انگوٹھے کی جو انسان کی مہر ہے اس کی لکیریں بھی اس کے دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتے تو دنیا میں رنگ و رنگ انسان ہیں جس طرح ان کے فنگر پرنٹ نہیں ملتے اسی طرح ان کے ایک دوسرے سے مزاج نہیں ملتے اور مزاج ایک ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ پختہ ہو جائے تو رفتہ رفتہ وہ انسان کی عادت بن جاتا ہے اگر مزاج تند ہے درشت ہے تیز ہے تفانی مزاج ہے انسان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور اس کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کے قریبی لوگ رشتے دار اس کے میل جول ملاقات اور تعلق والے لوگ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں اگر مزاج میں نرمی ہے اس نرمی کی وجہ سے اس کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے رشتے دار اس کے میل جول اس کے عزید و اقارب میں وہ اچھا گنا جاتا ہے اچھا شمار ہوتا ہے ایک بات تو ہمیں پتا چل گئی کہ مزاج کا انسانی شخصیت پر گہرہ اثر پڑتا ہے دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہر کسی کا الگ الگ مزاج ہے لیکن کسی کے مزاج کی ایک ایک ادا محفوظ نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ کے مزاج کے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی ایک ایک ادا لوگوں نے محفوظ کی اور پھر اس مزاج کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کی نبی کا مزاج خدای رنگ میں رنگا تھا جن لوگوں نے اپنے آپ کو نبی کے مزاج میں رنگ لیا تو پھر اللہ نے اس پر فرمایا سبغت اللہ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةِ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اللہ کے رنگ کے علاوہ کس کا رنگ اچھا ہے یعنی اپنے مزاج کو محمد الرسول اللہ سبغت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مزاج ایک مطابق بناو اگلا سوال میرے اور آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے نبی کے مزاج میں وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے مزاج کی ایک ایک خوبی بطی رکھی اور لوگوں کو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ سُوَةٌ حَسَنَا میں نے اس نبی کو تمہارے لیے مکمل نمونہ بنا دیا کوئی کسی کی آئیڈیل شخصیت ہوتا ہے کوئی کسی کی آئیڈیل شخصیت ہے کوئی اپنے استاد کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے کوئی اپنے پیرو مرشد کو آئیڈیل مانتا ہے لیکن دنیا کا کوئی بھی بڑا آدمی جتنا بڑا آدمی جتنا بڑا آئیڈیل ہو جائے وہ پرفیکٹ نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ کے ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں پر ذاتِ مصطفیٰ کے بعد اے دے انگونا تسی بھی ڈگ دے اے دے کوئی نہیں ہو شواز اے دے انگونا ڈگو یار اے دے بے جان شہوی تسی تے جاندار ہو اے ناوے میں کل نواندہ پھنا گو بھی گو بھی ہوں دیے دے بندے بندے ہوں دے اے دی میں دے منو دے ہنجی لگا ہے جنج میں گو بھی دے پھونا جی بے آکے تقریر کرنے گا ہوں نہیں تسی انسان ہوندہ ثبوت دے ہو تو انو میں کوئی چھوٹا شیر سنایا تسی میں نو سناو ہاں تسی پوری ہفتے دی تیاری ہوں دیئے اس تو بعد پھر ٹوڑینا گفتگو کرنے اب ایک ہو کہیں جو میں جوڑ کے تو انو ایک گلس میں جائی پھر آلے جو میں مزاج کے ریگ مار مارنا ہے پالش کرنی ہے تسی انشاءاللہ نکھر کے ٹوڑیاں اندر دیاں سلاحیتہ سامنے ہونی ہے خطاب کوئی اہم ہی ہو جاندہ ہے تسی نہ سرح الاندیل نہ زبان الاندیل میرے نہ نراز ہو مسیطے وڑ دیاں ساری پیشلیاں ساریاں ٹینشنوں کو لجائے کرو یقین منو جدو مسیطے وڑ دیاں جتی لاندے اونا پچھلا سارا کھاتا بار چھٹا ہے اس پرندے کی طرح ہو جاؤ جو پرندہ اپنا شکار کرنے کے لیے پانی کے اندر جاتا ہے جب شکار کر کے واپس آتا ہے دو دفعہ تین دفعہ پروں کو ایسے کرتا ہے تو پانی کا ایک کترہ اس کے پروں کے ساتھ نہیں جاتا ایسے ہو جائے کروں مسجد میں باہر کی ٹینشن ہے نہیں مسجد میں ہم لوگ آتے ہیں اپنے آپ کو سمارنے کے لیے کوئی سیکھنے کے لیے اوصلہ فضائی کریں گے یہ تو سیکھتے رہیں گے میں بھی آپ جیسا ہی ہوں سیکھنے والا ہوں انسان ظاہرہ میند ہوتی ہے بڑی کڑی میند ہوتی ہے یہ کوئی آسان کام نہیں بات ہو رہی ہے کہ ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور وہ مزاج انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن دنیا میں جتنے لوگ آئے کسی کے مزاج کی ادا محفوظ نہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں نے کہا کہ ہر ابتداز سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد میرے مصطفیٰ سے اچھا کوئی اس لیے تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکن فی رسول اللہ عصوة حسنہ فرمایا میں نے تمہارے لیے تمہارے استاد کو نمونہ نہیں بنایا میں نے تمہارے لیے تمہارے باپ کو نمونہ نہیں بنایا میں نے تمہارے لیے کسی ولی کو گوز کو کتب بدال کو نمونہ نہیں بنایا تم نے اپنے مزاج اپنی عادات اپنا کردار اپنی گفتار اپنی چال ڈال اپنے انداز اپنا لائف سٹائل بنانا ہے تو میرے نبی جیسا بنا دو میں نے یہ نمونہ بنایا ہے لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے یعنی نبی کا سٹائل آئیے در آج گفتگو کرتے ہیں میرے نبی کا لائف سٹائل کیسا ہے ان کا مزاج کیسا ہے آج مزاجِ مصطفیٰ بے بات ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں افو و درگزر بے انتہا شفقت بے انتہا صبر بے انتہا ذکر بے انتہا شکر بے انتہا سادگی بے انتہا آجزی بے انتہا آجزی اور صبر و شکر کا مکمل نمونہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو نبی کی صیرت دیکھ لے آئیے دیکھتے ہیں کتنا صبر کتنا عفوظ و درگزر اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی پہ دیکھنے ہیں ہمارا مزاج کیسا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا ہے عصیبت ظاہر انسان مزاج ساڑے بھی ہے بیکھ رہا ہے کہ نبی تھا مزاج کیا ساڑے مزاج انہا دنال رال دے اللہ نے فرمایا ایسے بغت اللہ پھر میرے رنگ چھے رنگ جائیں گا پھر جیڑی صحابہ اکرام باستے بشارتان آئیاں اوہوی بشارتان آج بھی اوڑ گئے اللہ بھی ہوئی ہے نبی بھی ہوئی ہے طریقہ بھی ہوئی ہے ساڑیاں ہی زندگیاں بدل گئیں آنے اسی ہو تو فیدہ نہیں اتلا سکتے اللہ آج بھی گفور الرحیم ہے نبی دے طریقے آج بھی کامیابی ہے اسی پھڑے کیوں کھانے ہیں ساڑی تبدیلی آگئی ہے اللہ کے بیارے پیغمبر ذرا ہمچی عواصرہ بھی کہا دے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بددو آیا اللہ کے بیارے پیغمبر مال تقسیم فرما رہے تھے وہ بددو تھا پینڈو آدمی دیاتی آدمی پتہ نہیں بات کیسے کرنی ہے چیز کیسے مانگنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے بددو نے اپنا دوپٹا اپنا پرنا اپنی چادر نبی کے گلے میں ڈال دی اور گلے میں ڈال کے یوں اس کو مرور دیا جس طرح پیچ کس پیچ کو مرورتا ہے اس طرح مرورا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس چادر کے نشان پڑ گئے آپ نے کہا اوہ بندے یہ تو نے کیا کیا وہ بول کیا مانگتا ہے اس نے کہا لوگوں کو مال دے رہے وہ مجھے مال کیوں نہیں دیتے اللہ کے بیارے پیغمبر نے فرمایا چا چل اس کو ہٹا جو بھائی جتنا مال لوگوں کو دیا ہے اس سے دگنا اس بندے کو دے دو آئے 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 اسی طرح ایک منٹ ویکھی نا میرے تیریور کا بندہ انداؤ تھے ازاد ایکنہ پہلا اید آنے کٹو نہ باہر ہے تباہ کی گل پھر باہر چکر آئے اللہ کے نبی کا مزاج کیسا تھا حلیمی والا مزاج افوو دربوزر والا مزاج کیسے معاف کیا یار میں کبھی کبھی سویتا ہوں میں اکیلا رات کو جب میں مطالعہ کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر تو میرے آنسوں نکل آئے میں نے کہا یا اللہ ایسا ہیرہ نبی تُو نے دیا ہے خدا کی قسم ہم میں برداشت نہیں ہے ہم نہیں معاف کر سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو اس کو معاف بھی کر دیا اور معافی سے بہتر اس کو بدلہ بھی دیا اور کہا کہ جو اس کو بھئی دوسروں سے زیادہ عمال دے تو ایک کو معاف کرنا یا یار میں پھر نبی معاف کر دیا جب مغروع لیا ہم نے میرے سامنے نہ آیا کر ایک یہ معافی ہوتی ہے ایک معافی ہوتی ہے کہ معاف کرنے کے بعد اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا انہوں ہی ڈبل دے دو ساٹھے جیسے پہلے نبی معافی کوئی نہیں نا معافی کوئی نہیں تو پھر اس تو بعد جڑا اچھا سلوک ہے وہ تو اکا ہی کوئی نہیں یہ اسی کھتے اچھا سلوک کرنے دی سوچ لئے یہ اسی دی مغلل نیا اسی خان انہیں اسی بٹن نیا اسی فلان انہیں اسی دو ود نہ مار لی سانوں جاتے بٹن کی نیا کھڑے ساڑے اے آڑے آئین دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے اونچے انسان ہیں وہ سب ہی نیچے رہ جائیں گی محمد کا مقام اونچہ پرواز کر جائے گا لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر اطلاع جذبہ یا قربان جائے ہمیں اپنے نبی کی سیرت کا یہ پہلو معلوم ہی نہیں اسی ہٹا مزاج اللہ کے نبی کا مزاج تو دیکھو کیسا ہے یہ کون ہے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطاب فرما رہے ہیں توجہ میری طرح رہے ہیں آپ کی آپ خطاب فرما رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے بڑے دیان سے بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی باتیں سن رہے ہیں آپ کی باتیں ویسے بھی بڑی کمال کی ہیں فرمایا کچھ لوگوں کی باتوں میں جادو ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسے جب بولتے صحابہ ایسے بیٹھ کے عدد سے سنتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسہور کو نواز میں بات کر رہے ہیں صحابہ سمات فرما رہے ہیں اسی دوران مسجد کے اندرے ایک بدو آ جاتا ہے ایک پینڈو آدمی آ گیا آتے ساری اس کو جنام قضائے حاجت ہو گئی پشاپ کی حاجت ہو گئی اس نے آؤ دیکھا نتاؤ دیکھا اسی جگہ پہ بیٹھ کے پشاپ کرنا شروع کر دیا صحابہ اکرام نے دیکھا دوڑنے لگے لکنے لگے کیسی ہنی ادا علاج کر دئیے یہ مسجدہ نے موتر کرنا لیا جلاتے تھوڑی ہیں یہاں پہ کہا کہ پاک جگہ پہ تو پشاپ کر رہا ہے صحابہ دوڑنے لگے اللہ کے نبی نے کہا رسلی کو میرے پیاروں میرے حبداروں میرے یاروں میرے تابداروں میری ماننے والوں ٹھہر جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ نہ بھئی اس نے پشاپ شروع کر دیا ہے درمیان میں اس کو مت رکو گئی ایسا نہ ہو کہ یہ بیمار ہو جائے صحابہ دوڑنے لگے فرمایا ٹھہر جاؤ وہ ٹھہر جاؤ وہ ٹھہر گئے اس نے پشاپ کر لیا جب مکمل ہوا تو جب اس طرح مڑ کے دیکھا نا ہوئے ہوئے صحابہ اکرام تو گور کے اس کو دیکھ رہے تھے انہیں آکھا اللہ ہے آج جہار گی آئے آج جنیم انہوں کسے چھڑنا آج جہار گی میری صحابہ اکرام نے گور کے دیکھا وہ باروں آیا سی انہوں کی پتہ اتنے میں اللہ کے نبی صحابہ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس بندے کو جاتے ساری پہلے اپنے سینے سے لگا لیا یہ ہے مزاج محمد اپنے سینے سے لگایا لگانے کے بعد جب دیکھا کہ خوف اتر گیا ڈر اتر گیا بندہ منوس ہو گیا آپ نے فرمایا اوہ میرے پیارے یار یہ ہماری مسجدیں ہیں ان مساجد میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان مساجد میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ مسجدیں پاکیزہ جگہ ہیں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے اب بتایا اور دیکھو کتنے پیار سے تلیم دی پیار سے ساڑھے ورگا ہندہ پہلے دو ڈنڈے سرچٹ ہوگا پھر پوچھدہ ہاں وئی کی کی تائی ایسا نہیں کیا یہ مزاج محمد ہے سمجھیں مزاج محمد کو سمجھیں سکھنے ساڑھا اپنا مزاج ہے ساڑھا اپنا مزاج بھی محمد الرسول اللہ کے مزاج کے تابع ہوگا تب ہمارے مزاج کو رنگ لگیں گے ورنہ رنگ نہیں لگنے اور پھر اس بات کا اتنا اثر ہوا تب ہی تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جب بھی لوگوں کو تبلیغ کرو لوگوں سے بات کرو حکمت سے برپور بات کرو اچھا آواز کرو تاکہ لوگ اس آواز کو سنیں اور اس ور عمل کرنے کی کوشش کریں نہ کہ ایسے بان جاؤ ٹوٹی کواری وانگو کہ جیدے سرچ وجو او مسید ہی چھٹ جائے اینجنیا پیار سے میٹے لہجے سے نرم لہجے اور نبی صلی اللہ کے مزاج کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ایک بات کی آیا مزاج آ جائے گا فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر ام نے آپ کو نرم بنا دیا میں پنجابی دے میں ترجمہ کناللہ اللہ فرمان دے اے میرے نبی ام نے آپ کو میٹھا بنا دیا ایسا میٹھا کہ شہد کی مکھی کو اپنے چھتے سے اتنا پیار نہیں جتنا صحابہ اکرام کے دلوں میں تیرا پیار بڑھ دیا ہے شہد کے ڈرام میں اتنے میٹھے نہیں ہیں جتنا میٹھا میں نے تیرا مزاج بنا دیا ہے اللہ اللہ فرمایا اے میرے سوڑے یار یہ مسجدیں ہوتی ہیں پاک جگہ ہوتی ہے پیشاک کرنے والی جگہ نہیں یہ پلید ہوتا ہے اسے ہی فاضد کیا کرتے ہیں اس بندے نے بڑا متاثر ہوا سن کے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جاؤ یار تم نے اس کی طرف دے کر اس کو ڈرا دیا ہے اب تم نے اس کو ڈرایا یہ سہم گیا اس کی دل جوئی کے لیے اس کی حوصلہ فضائی کے لیے اسے ایک ریوڑ بکریوں کا بھی دے دو تاکہ بس کا گوش ہے اس نے ڈرایا جو جہوں کہا جہوں ڈرایا جو ان کو شہدہ حوصلہ فضائی بھی کرو ایک ریوڑ بکریوں دا پورا اجڑ اللہ سے نبی نے حوالے کر دے ہون جناب کی تاکی بشاب چڑکا نہیں ماریا بلکہ اجڑ دا اجڑ دے دیتا اور پھر وہ بندہ خوشی کے ساتھ اپنے خبیلے کے اندر گیا وہاں پہ جا کے کیا بات کیا تذرا سنی مانتا دا ہو جائے تیرے خطیب کی زبان سے سنی انشاءاللہ لطف آئے گا کہنے لگا لو لو دو آج میں ایسا استاد دیکھ کے آیا ہوں اس جیسا استاد میں نے پوری دنیا میں کوئی نہیں دیکھا اللہ ایسا ماشاءاللہ استاد پیارا اور اس کے سمجھانے کا انداز کمال کا تھا چنانچہ دیکھو گلتی بھی میری یہ گلتی بھی میری یہ جڑگا بھی کوئی نہیں لائیا ماریا بھی کوئی نہیں بلکہ جو مارنے کے لئے آئے تھے ان کو بھی روک دیا کہ یار صبر کر لو اور گلتی میری اور اس گلتی پر مجھے انعام بھی دے دیا تین سو بندہ لے کر وہ پیارے پیغمبر کے قدموں میں آ گیا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھائی اور ان کو بھی کلمہ پڑھا دی دیے کفر کی ظلمت جس نے مٹائی کفر کی ظلمت جس نے مٹائی رب کی توحید جس نے سمجھائی اسلام کا لہرہ یا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی زنجیر کو توڑا کفر کی زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا شرک کی محفل کر دی برہم میرے ساتھ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گالی دی جس نے پتھر برسائے گالی دی جس نے پتھر برسائے اس پہ چھڑ کی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے مزاج مصطفیٰ یہ ہے میرے نبی کی عاد شریفہ جمہ جو مارنے کے لئے آئے اسے بھی معاف فرما دے جو غلطی کر دے اسے بھی معاف فرما دے اللہ کے پیارے پیغمبر درہ سن عدل مفخم حسن منظم شرف مجسم نبی کرم رسول محترم صلی اللہ علیہ سلم کی مزاج کی ایک بات اور سنا ہوں گا یہ کون ہے جب اللہ کے نبی نے کوہ صفا پہ چڑھ کر اعلان کیا قول لا الہ اللہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے لوگوں نے پتھر اٹھا کے اللہ کے نبی کے چہرے پر لگا دیئے کسی نے پتھر چنانچہ کسی نے گندی اجڑی پیارے پیغمبر پر ڈال دی ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب اللہ کے نبی تبلیغ کرنے کے لیے طائف کی وادیوں میں گئے لوگوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا ساتھ والے جو ساتھی ہیں وہ کہنے لگے کتنا میرے نبی کا خون بے کر پاؤں کے اندر جمع ہو چکا تھا کہ آپ کی جوتی آپ کے پاؤں سے خون کی وجہ سے جڑ چکی تھی ان لوگوں نے ستایا ایک زندگی میں وہ لمحہ بھی آیا اللہ کے پیارے پیغمبر کو خان کعبہ سے بڑا پیار دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو دل یہی کرتا تھا کہ بیت اللہ اور محمد الرسول اللہ عبادت کرنے والا ہو یہی دل کرتا بیت اللہ سے بڑا پیار تھا اس لئے پیار ہو کیوں نا یہ بیت اللہ وہ ہے جس کو بنایا کس نے ابراہیم خلیل اللہ نے تغاریاں اور دابڑے اور اینٹے کون پکڑاتا رہا اسمائیل زبیح اللہ کس کے حکم سے بنا اللہ کے حکم سے بنا دیکھو پھر توجہ کرو جملہ بڑا قیمتی کہنے لگاؤں بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ اینٹے پکڑانے والا اسمائیل زبیح اللہ بنایا کیا بیت اللہ خود حکم دیا کس نے اللہ اللہ نے حکم دیا اور اس مدرسے کا مہتم کون ہے حبیب اللہ جانتے ہو حبیب اللہ کون ہے حبیب اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلام بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ اب سمجھ آئے گا بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ دابڑے پکڑانے والا اسمائیل اللہ اس مدرسے کا مہتم کون ہے حبیب اللہ اس مدرسے میں پڑھائی جانے والی کتاب نساب اللہ پڑھائی جانے والی کتاب کتاب اللہ اس کا نساب کیا ہے کتاب اللہ اور عباد کرنے والا رسول اللہ محبت کیوں نہ محبت بڑی زیادہ دے نراد یہی دل میں تمنا میں ہوں بیت اللہ ہوں اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوں جناہ جل اللہ کے نبی کرتے بھی اسی طرح جب سارے لوگ سونے کے لئے چلے جاتے محمد رسول اللہ کے لخانہ کعبہ میں آ کر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی دی ایک وہ لمحہ اللہ کے مجید میں فرمایا اللہ نے فرمایا جب میں نے دنیا بنائی میرا دل کرتا تھا کہ میں اس دنیا کو خوبصورت بنا دوں اس دنیا کو میں اپنے فضل سے سجا دوں اس دنیا کو میں اپنی رحمت سے سجا دوں تو جب میں نے پوری دنیا میں نظر دھڑائی اس دنیا دنیا تو نظر آ رہی تھی دنیا کے اوپر پہاڑ بھی نظر آ رہے تھے دنیا کے اوپر مجھے ندیا بھی نظر آ رہی ہیں دنیا کے اوپر خوبصورت مجھے درخت بھی نظر آ رہے ہیں اس دنیا کو خوبصورت کرنے کے لیے میں نے دنیا کے اندر نبی کی مائیں بھی بھی نبی زمین پر موجود ہیں پہاڑ بھی موجود ہیں درخت بھی موجود ہیں اس میں ندی نالے اور تغیانی موجو والے دریا بھی موجود ہیں اس کے اندر بڑے بڑے خوبصورت رستے بھی موجود ہیں بڑی بڑی پیاری بادیاں بھی موجود ہیں بڑے بڑے زمین پر انبیاء بھی آئے ان کی مائیں بھی آئیں ان کی بہنیں بھی آئیں ان کے والدین بھی آئے لیکن یہ زمین سونی نہیں لگ رہی تھی اللہ پھر یہ زمین کیسے خوبصورت ہوئی فرمایا یہ زمین اس وقت خوبصورت ہوئی یہ وقت میرا سونہ پیغمبر عبداللہ کی آنکھ کا تارہ حلیمہ کا راج دلارہ آمنہ کا جگر پارا عبداللہ کا در یتیم آمنہ کا لال اس دنیا کے اندر مکہ کی دردی میں پیدا ہوکے جلنے لگ گیا اس وقت میں اللہ نے قسم اٹھا کے کہا لا اقسم بی حاضر بالد مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے دنیا سجید تب ہے جب میرے محبوب نے مکہ کی گلیوں میں قدم لگ ہے اللہ اللہ ایسی پیاری شخصیت ایسا پیارا نبی ہوئے 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 بیت اللہ سے پیار کرنے والا صادق امین سچا امانت دار لوگوں نے کہا جناب مکہ چھوڑنا پڑے گا اللہ کے نبی ہجرت کے موقع پر بیت اللہ کی طرف آئے مو بیت اللہ کی طرف ہے اور آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے فرمایا بیت اللہ تو میرے دادے ابراہیم کی نشانی ہے دل نہیں مانتا تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں پر کیا کروں میرے لوگوں نے مجھے اس شہر سے نکال دیا بیت اللہ کی دیوار کو ہاتھ لگایا بوسا دیا سینے سے لگایا آنکھوں میں آنسو لیے مکہ چھوڑ کر چلے گئے کتنا رولایا جس کی انتہا کوئی نہیں لیکن مدینہ گئے آٹھ سال گزر گئے توجہ کرنی مزاج مصطفیٰ سننے کے لئے آپ حضرت تشریف لائے مزاج مصطفیٰ آٹھ سال گزر گئے نے دیکھا کہ میں نے اپنے سر کے بال اتار دی ہے آپ نے اٹھ کر کہا لوگوں عمرے کی تیاری کرو عمرے کی تیاری کے لئے آئے سن چھے ہجری ہے چھٹا سال ہے ہدیبیہ کے جگہ پہ آئے لوگوں نے آپ کو روک لیا کہا آپ آگے نہیں جا سکتے وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا اس کی شرط لکھی گئی شرط یہ تھی ایک شرط سنیئے دل تھام کے ذرا فرما نبی کا مزاج آپ نے چیک کرنا آج انہوں نے کہا ہمارا بندہ کوئی تمہاری طرف آ جائے تم واپس کرنے کے پابند ہو تمہارا بندہ کوئی ہماری طرف آ جائے ہم واپس نہیں دیں دب کے صلح ہوئی دب کے اللہ کے نبی نے کہا چلو ٹھیک ہے گھر بس آجزی اختیار کی حالانکہ اللہ کے نبی سے بلند دنیا میں کوئی نہیں شینشاہوں کے شینشاہ اور قیامت کے دن فرمایا کہ پوری امت کی پوری دنیا کی 120 80 میری امت ہوں گی تمام نبی کٹے ہو کر میرے پاس آئیں گے لا فخر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں اور لبا الحمد قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اللہ کی حمد کا جنڈہ میرے ہاتھ میں ہوگا میری دعا سے اللہ حساب شروع کریں گے لا فخر مجھے اس پر فخر کوئی نہیں اچھا نام رکھایا جس نے وہ چھلے دے بچ سڑے آہ آہ تے نیوہ ہو کے لنگ جائے تو تے نیوہ کدی نہیں یڑے آہ آہ فرمایا نا سید بلد آدم میں آدم کی تمام اولاد قصر دار لا فخر مجھے اس پر فخر کوئی نہیں اللہ نے مجھے اس معامل انبیاء بنایا مجھے فخر کوئی نہیں وہ دب کے دیکھیں کتنی آج تی کے ساتھ سلا کر لی چھے سال اسی طرح گزر گئے لیکن اللہ کے نبی کے مزاج میں تبدیلی نہیں آئی مزاج اسی طرح نرم ملائم ہے آخر وہ لمحہ آیا آٹھ چھپ گیا کوئی بیت اللہ میں جا کر چھپ گیا وہ جو لوگ ستایا کرتے تھے جو لولایا کرتے تھے جو اجڑیاں آگے پھینکا کرتے تھے ان کے تو کلج جھکل کے حالت کو آگے آج ساڑی خیر نہیں آج بدلہ لے کر چل جائیں گے سارے صحابہ اکرام تلوار نیام سے نکالی ہوئی ہیں مکہ کی گلیوں میں جلونی انداز سے پھر رہے آگے کہتے یاد کر اپنے آفظ کے الفاظ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے تیرے دامر میں ڈالنے لگا صحابہ کہتے آگے جناس ستایا جے ساڑے بچیاں دے چیر دے تھپڑ پنجابی ترجمہ سارے حساب چکا دے سارے یاد سارے حساب چکا دے آگے اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز آگئی فرمایا لوگو میں کون جانتے ہو میرا نام ہے رحمت اللہ سبحان اللہ سبحان لوگو میں تو رحمت کا سمندر ہوں ان الفاظ کو بدلاؤ یہ میرے کانوں کو اچھے نہیں لگے یہ میرے مزاج کو اچھے نہیں لگے انفاظ بدلاؤ یہ فرمایا کہو آج بدلے کا نہیں آج مافی کا دن ہے سبحان اللہ آج مافی کا دن ہے ماف کر دو آج سارے آپ نے فرمایا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا ماف جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے ماف اسے نہیں چھڑا جائے گا اور جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے سب سے بڑا دشمت جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ بھی ماف سب کو معاف فرما دیا قرآس کے سردار سارے کٹھے ہو گئے عام مافی کا اعلان سنا نا سارے کٹھے ہو گئے اور گردنیں اس طرح جھکائی ہوئی ہیں ایسے جھکائی ہیں گردنیں اللہ کے نبی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں باری باری سب کی طرف دیکھا گردنیں جھکی ہوئی ہیں فرمایا وہیوں میں نے کہا تھا کہ میرے لئے بیت اللہ کا دروازہ کھول دو میرے لئے میں نے تمہیں کہا تھا کہ چابی مجھے دو میں آخری جاتے ہوئے بیت اللہ کے اندر دو نفل پڑنا چاہتا تھا تم نے کہا تھا تیرے لئے کبھی بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولے گا آج دیکھ اللہ نے چابیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی اور پھر اس شخص کو بلایا اور کہا کہ جا بھائی تو چابیاں نہیں سننا دیتی ہیں اوہ تیری واری سا ہون آئیے چابی میرے ہچتے ہون میری واریے اوہ تیرا مزاج سی اے نبی دا مزاجے جا میں نبی اللہ کی تردی پر کھڑے ہو کے دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک یہ چابی تیری نسل سے کوئی نہیں لے سکتے اور آج تک عثمان بن نبی طلح کی نسل میں بیت اللہ کی چابی چلی آ رہی ہے انہوں نے کہا گے جناب ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ ویسا سلوک کریں گے آپ قریش کے سردار ہیں عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے ہیں آمنہ کے لختے جگر ہیں آپ ویسا سلوک کریں گے جیسے یوسف نے اپنے بائیوں سے کیا یوسف نے بھی اپنے بائیوں کو معاف کر دیا نا اوہ نا بھی کیڑا کٹی تیسی یوسف ان بائیاں کھوئے چے سوٹے آ کہنے لگے ہونے دا کم مکیا سانجھو سانجھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ گوبی گوبی بندے بندے تو اسی اتحاق مسید گوبی نہ بڑیا کرو بندے بڑھو یوسف ان بائیاں کھوئے چے سوٹے آ کہنے لگے ہونے دا سبحان اللہ نہ خرچا نہ پرچا تے نہ کوئی ہور چرچا کہو سبحان اللہ یوسف ان بائیاں کھوئے چے سوٹے آ کہنے لگے ہونے دا کم مکیا ایک بیلہ آیا آئے بان کے فقیر اللہ ہی میرے دوست وعلا کلی شئیر قدیر یوسف نے پھر معاف کر دیتا انہا کہا ہونے توسا ڈپ رہا ہے اوہ تو ٹوائڈی باری سی اوہ توسا کی تھی اے میرا مزاج ہے ہونے میری باری ہونے سینج کرنا ہے مزاج مصطفیٰ کی آپ کو ہلکی سی جلک دکھائی ہے اللہ کے نبی کے جانی تشمن اللہ کے نبی نے معاف فرما دیا لیکن آج تو اپنے سگے بائیوں کو دنیا معاف نہیں کرتی چھوٹی سی چھوٹی گلتی ہو جائے جس بیوی کے گن داتا ہے اپنی محبوبہ کہتا ہے اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے پیار کرتا ہے ذرا سی گلتی ہو جائے ہانڈی میں نمک مرج زیادہ ہو جائے بات طلاق دکھ پنجا دیتا ہے چھوٹی سی بات پر برسوں کے یرانے گئے چھوٹی سی بات پر پیش لے